ہائی دوستو اے جی انجینک چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈریکٹ کول ریفریجیریٹر ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو کسی بھی ڈریکٹ کول نان فراسٹ فریج جس کو آپ کہتے ہیں کمرشل میں آپ کے پاس جو ڈسپلی فریج ہوتے ہیں آپ ایک پاس ڈی فریجر ہوتا ہے یا آپ کے پاس سٹوریج روم ہوتا ہے ان میں آپ جو ہے یہ کیسے جو ہے مایکرو کمپیوٹر تمپلیچر کنٹرولر ہے ہمارے پاس یہ ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ ہے تو آپ ان میں کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے فریج میں مینول تھرمو سٹیٹ خراب ہو جائے یا کمرشل میں زیادہ تر آپ کو یہ والا تھرمو سٹیٹ دیکھنے کو ملے گا تو اس کے آپ نے کیسے کنیکشن کرنے کو کس طریقے سے آپ اس کو نارمل فریج میں استعمال کر سکتے ہیں اور فراش فریج میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کمرشل میں آپ اس تھرموسٹیٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈے میں آپ دوستوں کو اس کو لگانے کا طریقہ اگر بتاؤں گا اس کی کنیکشن اس کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکرپ کے اینڈ تک دیکھیں جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیس پر نیو ڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں یہ مائکرو کمپیوٹر ٹمپریچر کنٹرولر ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا مارڈر نمبر ہے ای ٹی سی تین ازار آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہے ڈیٹر تھرموسٹیٹ ہے تو سعودی ریبیا میں اس کی جو پرائز ہے تقریباً ہنڈرٹ ریال ہے اپنی کرٹری سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کافی اچھی جو ہے یہ پروڈیکٹ ہے تو میں آپ دوستوں کو اس فریج میں لگا کے دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو فریج ہے یہ ہمارے پاس ڈیکٹ کول فریج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فریج ہے ڈیکٹ کول فریج ہے تو اس میں میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اس کا یہ فریزر والا خانہ ہوتا ہے اور یہ اس کا نیچے والا خانہ ہے تو میں آپ دوستوں کو اس کو فریڈ کرنے کا طریقہ بتا تا ہوں سب سے پہلے آپ دوستوں نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے فریج کے اندر جو اگر آپ نے اس کو کسی فریج میں استعمال کرنا ہے اگر اس میں آپ کا یہ پہلے جو ہے یہ تھرمو سٹیٹ نہیں لگا ہوا ہے آپ کسی فریج میں اس کو لگانا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس سنگل ڈور یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس سنگل ڈور ڈریکٹ کول ریفیجیئیٹر ہے اس میں لیمپ بھی نہیں لگا ہوا ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں لگی ہوئی ہے نہ کچھ اس میں فین وغیرہ لگے ہوئے ہیں صرف اس میں تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے تو اس لئے ہم نے اس میں یہاں سے کچھ بھی چینجنگ نہیں کرنی ہے اگر ہمارے پاس یہ فریج یہاں پہ ہمارے پاس لیمپ بھی ہو تھرمو سٹیٹ بھی ہو فین وغیرہ ہو تو پھر ہم نے اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہوتی ہے تو میں ابھی جو آپ کو ریفیجیٹر کے بیک سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو سارے کنیکشن کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اور میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے دیٹل تھرمو سٹیٹ کو اس میں فٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں میں ریفیجیٹر کی بیک سائٹ پہ آ چکا ہوں یہ میں نے اس کا کنیکشن کور کھول دیا ہے آپ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم زیانہ ہو اور یہ ہمارے پاس جہاں سے ہم اس کو پاور دیتے ہیں یہ اس کی لیڈ ہے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ پلاگ ہے یہ اس کا فیس کنیکشن ہے لائن کنیکشن ہے یعنی یہ اس کا آرس کنیکشن ہے اور یہ اس کا نیوٹر کنیکشن ہے اس طریقے سے اگر آپ اپنے سامنے پلاگ رکھیں تو آپ کے رائٹ سائٹ کی طرف جو کنیکشن ہوتا ہے ٹو ٹوٹوٹی میں الیکٹیکل میں وہ آپ کا نیوٹر ہوتا ہے ایکسٹینشن لیڈ ہے آپ دیکھ ستے ہیں اس کی جو آپ کی رائٹ سائیڈ ہے اگر آپ اپنے سامنے اکسٹینشن ریڈ کو رکھیں تو یہاں پہ آپ کی نیوٹرل وائر لگتی ہے اس طریقے سے ہم اس میں پلاگ ان کرتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یعنی یہ اس کا نیوٹرل کنیکشن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ اس کے کنیکشن ہے اس کا براؤن کنیکشن جو ہے اس لیڈ کا جو براؤن کنیکشن ہے یہ اس کا فیس کنیکشن ہے اور یہ جو نیوٹر کنیکشن ہے یہ بلو کنیکشن ہے آپ دیکھ ستے ہیں اور یہ ہمارا اوپر جا رہا ہے اوپر لائٹ وغیرہ نہیں ہے یہ صرف تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے تو ہم سیمپل جو ہے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے یہ کنیکشن کھوڑ لیتے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں ابھی ہمارے پاس آپ دیکھ ستے ہیں صرف 220 لیڈ کے مارے دو کنیکشن ہے تو ابھی ہم نے دو وائر کے پیس لینے ہمارے پاس یہ چھوٹڑ دو وائر کے پیس ہیں ہم نے جو ہے ان کو جوائنڈ کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہم نے ایک وائر کا کنیکشن یہاں پہ کرنا ہے ایک براؤن وائر جو فیس وائر ہم نے یہاں پہ کنیکشن کرنا ہے اور جو ہماری یہ جو گلو وائر ہے یعنی جو نیوٹل وائر ہے ہم نے اس طریقے سے کنیکشن کرنا ہے اور کمپریسر کی رلے کے ساتھ بھی اس کو لگا دینا ہے یعنی ہم نے کمپریسر کو نیوٹل دے دینی ہے اور ہم نے ایک وائر یہاں سے لے لینی ہے اور ایک ہماری یہ فیس وائر ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری فیس وائر ہو گئی ہے اور یہ ہماری نیوٹل وائر ہو چکی ہے یہ ہماری نیوٹل وائر ہے یعنی ہم نے نیوٹل کمپریسر کو بھی دے دی ہے اور ہمارے پاس یہ بھی نیوٹل ہم نے ایک یہ بھی لے لی ہے اور فیس ہماری یہاں سے ہم نے جانٹ کر کے یہ لے لی ہے آپ دیکھتے ہیں ان دانوں وائروں کو ہم نے اس کمپلیچر کنٹرولر میں فیٹ کرنا ہے میں آپ کو فیٹ کرنے کا طریقہ پتا جاتا ہوں کس جگہ پہ ہم نے ان دانوں وائروں کو لگانا ہے اگر اس طریقے سے میں جو ہے ڈیجرل تھرمو سٹیٹ کو اپنے سامنے رکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں یہ چھے نمبر اور یہ پانچ نمبر یہاں پہ ہم نے ٹو 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 ٹیس کو دینی ہے چھے نمبر پہ ہم نے نیوٹل دینی ہے اور پانچ نمبر پہ ہم نے لائن وائر دینی ہے تو ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں یہ جو بلو وائر ہے یہ نیوٹل ہے تو ہم نے اس کو چھے نمبر پہ لگانا ہے اس طریقے سے میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ چھے نمبر پہ ہم نے بلو وائر لگا دیا اس طریقے سے اور اس کو میں ٹائٹ کر لیتا ہوں اچھے سے ابھی ہمارے پاس جو یہ براؤن وائر ہے یہ براؤن وائر ہم نے پانچ نمبر پہ لگانی ہے اس طریقے میں براؤن وائر پانچ نمبر پہ لگا لیتا ہوں اس کو ٹائٹ کر لیتا ہوں اور ایک جو ضروری چیز ہے میں آپ دوستوں کو بتا لیتا ہوں کہ ہم نے یہاں پانچ نمبر سے ایک نمبر پہ ایک وائر لوب کرنا ہے جمپر دینا یہاں سے اگر ہمارا فراشٹ فریجو فین کے لیے ہم نے چار نمبر وائر استعمال کرنی ہے کہ مرشمنہ جو فریج استعمال ہوتے ہیں وہاں اگر آپ کا وہاں فریجو تو یہاں سے ہم نے چار نمبر وائر استعمال کرنی ہے اور یہ ہمارا دی فراشٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تین نمبر کنیکشن دو نمبر ہمارا کنیکشن کمپریسر کے لیے ہے اور ایک نمبر ہماری جو ہے ہم نے کامل لگانی ہے یعنی ہم نے پانچ نمبر سے ایک نمبر میں ایک وائر لوب کرنی ہے تو میں آپ کو ایک وائر کا چھوڑا سا پیس یہاں پہ لگا کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں ایک چھوڑا سا وائر کا لوب ہے تو یہ میں یہاں پہ آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں پانچ نمبر سے ایک نمبر میں اس طریقے سے میں اس کو یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہ میں نے لگا دیئے اور ہمارا جو اس کا دوسرا جو لاحظ جو اس کا سیرہ ہے اس وائر کا وہ ہم نے ایک نمبر میں لگانا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں میں نے لگا دیا ہے یہاں براؤن کے ساتھ میں نے ایک وائر اٹیچ کی ہے اس کو ایک نمبر پہ میں نے لگا دیا ہے یعنی پانچ نمبر سے لائن سے یہاں پہ ہم نے لوب کر دیا ہے تاکہ یہ والا کنیکشن یہاں پہ جا سکے ان تمام ریلے کو کرنٹ دینے کے لیے تمام ریلے کو پاور دینے کے لیے اور یہاں سے ہم نے کمپریسر کے وائر لگانی ہے ہمارے پاس ایک کنیکشن باقی ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ والا ہمارا کنیکشن باقی ہے صرف آور لوڈ والا تو یہاں میں ایک وائر کا پیس لگا لیتا ہوں چھوٹا سا اس طریقے سے میں وائر یہاں پہ لگا لیتا ہوں آپ دیکھ ستے ہیں ہمارے پاس یہ وائر ہے تو میں یہاں پہ اس وائر کو لگا لیتا ہوں اور لگا کے دو نمبر کے ساتھ میں اس کے کنیکشن کر لیتا ہوں اس طریقے سے میں نے یہ وائر یہاں پہ لگا دیا ہے اور ابھی دو نمبر کے ساتھ میں اس کے کنیکشن کر دیتا ہوں ہمارا جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کا جو دو نمبر والا کنیکشن ہے اس کے ساتھ میں نے اس طریقے سے اس کے کنیکشن کر دیا آپ دیکھ ستے ہیں یہ وائر ہماری سائٹ پہ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ اس فریج میں کوئی بھی لیمپ وغیرہ نہیں ہے صرف اس میں کمپریسر جو ہے کنٹرول ہو رہا ہے آپ دیسے ہیں دو نمبر میں نے دو نمبر پہ کمپریسر کی میں نے وائر لگا دیئے یہ وائر آپ دیکھ ستے ہیں جو کمپریسر کی آورلوڈ کے ساتھ وائر لگی تھی ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس سینسر ہیں آپ دیسے ہیں ہمارے پاس یہ کوائل ٹمپریسر سینسر ہے اور یہ ہمارے پاس روم ٹمپریسر سینسر ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے ہم نے کیسے کنیکشن کرنے ہیں آپ کو پتا ہے دانو سینسر کے چار کنیکشن ہے فور کنیکشن ہے تو کوئی دو کنیکشن ہم نے آپس میں ایک کر لینے اس طریقے سے مثال کے طور پر میں دانو کنیکشن یہ آپس میں ایک کر لیتا ہوں اس طریقے سے اور ان کو اس کنٹرولر میں لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے جو آٹھ نمبر ویڈا کنیکشن ہے یہ ہمارا اس کا کامن ہے دانو سینسر کا تو میں آٹھ نمبر پہ جو میری دو وائریں میں آٹھ نمبر پہ لگا لیتا ہوں اس طریقے سے میں دانو وائریں آٹھ نمبر پہ لگا لیتا ہوں یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ہمارا یہ ہمارا کوائل سینسر ہے اور یہ ہمارا روم سینسر ہے یہ ہمارا روم سینسر ہے اور یہ ہمارا کوائل سینسر ہے یہ کوائل دیفرسٹ کے لیے کام کرتا ہے اور یہ ہمارا روم سینسر جو ہوتا ہے یہ پورے ریفیجیرٹر کا ٹمپریچر نوڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو آن اف کرواتا ہے کمپیسر کو بند کرواتا ہے جب زیادہ اندر ٹمپریچر ہو جائے تو تو یہ ہمارا جو ہے روم سنسر ہے روم سنسر کا کنیکشن میں سات نمبر پہ لگا لیتا ہوں اور جو دی فراسٹ کا سنسر ہے وہ میں نو نمبر پہ لگا لیتا ہوں یہ آپ دیکھنے میں نے اس کے سارے کنیکشن کمپلیٹ کر دیئے اس طریقے سے ہمیں اس کو آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی پاور میں آن کرتا ہوں یہ آپ دے سن میں نے اس کی پاور آن کر دیئے آپ کو نظر آ رہا ہے 28.5 شو کر رہا ہے میں میں دانوں سنسر جو ہے میں فریج کے اندر رکھ لیتا ہوں таکہ ہمیں سیف فریج کا نپلیٹر شو ہو کہ مارے φریج میں جنم کتنا ٹمپلیٹر ہے ویسے میں فریج کے اندر دانوں سنڈر رکھ لیتا ہوں بعد میں ہمیں پر آپر طریقے سے فریج میں سنسر کو سیٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں ابھی ہمارا جو ہے یہ لائٹ بلنک ہو رہی ہے اس کی یہ جو لائٹ بلنک ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہمارا کمپریسر ڈیلے میں ہے جیسے لائٹ یہ رکے گی تو ہمارا کمپریسر سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارا کمپریسر سٹارٹ ہو چکے ہمارا کمپریسر سٹارٹ ہو چکے اور ہماری جو ہے اس کی آپ دیکھتے ہیں کنٹرولر کی جو لائٹ ہے وہ بھی سٹیل ہو چکی ہے یہ رکھ چکی ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارا بگو کمپریسر آن ہو چکے یہ ٹمپریچر بھی آپ کو یہاں پہ جو ہے گرتا ہو نظر آئے گا 1.89 آپ دیکھتے ہیں 8 آپ دیکھتے ہیں 7 ہمارا ٹمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے جو ہے پیپر ہے پیرامیٹر کا آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں س ای ٹی مین ٹمپریچر سیٹنگ آپ دیکھتے ہیں مائنس 5 سینٹیگریل ٹمپریچر آپ دیکھتے ہیں تو میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کمپریسر کو کس ٹائم بند کروانا ہے یہ سیٹ کا بٹن ہم نے پریس کرنا ہے یہاں پہ سیٹ کا بٹن میں آپ کو لائٹ بند کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ سیٹ کا بٹن بنا ہوا ہے یہ سیٹ کا بٹن ہے تو سیٹ کے بٹن کو ہم نے دبا کے رکھنا ہے آپ دیکھмотриس后 اس طرقے سے ہمارے پاس پھر آپ نے اس کو اکبر دبانا ہے آپ دیکھ تے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ پانچ ٹمپریچر ہوگا ہمارے فریج میں اس ٹائم ہمارا کمپریسر بند ہو جائے گا اور کچھ ٹائم گزنے کے بعد پھر یہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ اس کی سیٹنگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اسماعنیس میں بھی آپ اس کو لے کی جا سکتے تو ابھی ہم نے اس کی سیٹنگ کر دی ہے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں آپ اپنے سیٹ کے پٹن کو دبا کے رکھنا ہے اس طریقے سے پھر آپ نے ایک بار دبانا ہے یہاں سے آپ اس سیٹنگ کو کم بھی کر سکتے ہیں تو تقریباً جو ہے ریفیجیٹر کے نیچے والے خانے میں تقریباً آپ کا پانچ جو ٹمپلیچر ہوتا ہے بلکل صحیح ٹمپلیچر ہوتا ہے چار پانچ ٹمپلیچر میں آپ کا ریفیجیٹر بلکل پراپر بار کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی چیزیں بلکل پراپر طریقے سے ٹھنڈ ہوتی ہیں ڈسپلی فریج بھی آپ کی تقریباً جو ہے تین چار ٹمپلیچر پہ بار کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو کم کر رہے ہیں یہاں سے یا بھی مائنس میں بھی ہم اس کو لے کے آ سکتے ہیں میں آپ کو صرف چیک کرنے کے لیے دکھا رہا ہوں یا بھی اس میں مائنس میں آ چکا ہے واپس میں اس کو پلاس میں کرتا ہوں اس طریقے سے آپ ان ڈاؤن اس میں پورے فنکشن بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ پانچ پہ سٹ کر کے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جیسے ہمارے فریج کے نیچے والے خانے کا پانچ ٹمپلیچر ہو تو اس ٹائم ہمارا جو ہے یہ کمپریسر بند ہو جائے ٹھیک ہے کہ نیچے والے خانے میں اور جو ہے ٹمپلیچر نہ ہو اور فریز نہ ہو چیزیں جو ہم پانی وغیرہ دودھ گئے رکھتے ہیں نیچے فریز نہ ہو نیچے والے خانے میں اس طریقے سے اس کی جو ہے ہم نے کچھ ترتیب کر دیئے اب ہمارے پاس یہ جو ریفریجیریٹر تھا یہ صرف اس میں ہم نے کمپریسر اپریٹ کروا ہے اگر آپ چاہیں تو نو فراسٹ ریفریجیریٹر بھی اس سے اپریٹ کروا سکتے ہیں اس ریفریجیریٹر میں نہ تو اوپر لائٹ ہے نہ ہی فین ہے اس لئے ہم نے صرف کمپریسر کو اس سے اپریٹ کروا ہے آپ جو کمرشل میں استعمال رانے والے جو ڈسپلی ریفریجیریٹر ہوتے ہیں جو ڈسپلی چیلر ہوتے ہیں یا آپ کے سٹوریج روم ہوتے ہیں جو ریفجیریٹر ہوتے ہیں ان پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو بلکل سیمپل طریقے سے اس کے کونیکشن ہوتے ہیں تو بلکل سیمپل طریقے سے میں نے کوشش کی آپ دوستوں کو اچھے سنجانے کی امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو میں کافی کچھ جانے سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی کسی کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹس بوکس میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءالاتلہ آپ کے question کا answer کروں گا جسے ہمارے پاس یہ دو سنسر ہیں یہ ہمارے پاس کوائل سنسر ہے اور یہ ہمارے پاس room temperature صورتاتا ہے جسے تو ہم نے جو ہمارے پاس ڈیٹڈ کول ریفیجیٹر ہے اگر ہم ایک سنسر بھی لگائیں صرف room sensor تو یہ مارے لیے کافی ہے کیونکہ جو مارے پاس یہ کوائل سنسر ہوتا ہے یہ کوائل سنسar جو smile ہمارے پاس جو frost free ریونیے اگر ہمارے پاس room وغیرہ ہوتا ہے اس میں یہ Car کام کرتے ہیں اس ریفیجیٹر میں آپ کو اس سنسر کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ کو فریج کے اندر لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لے کے اندر آتے ہیں تو آپ سائٹ پہ کسی جگہ رکھ سکتے ہیں آپ کوئل پلیٹ کے ساتھ اس کو ٹیچ نہ کریں تاکہ اس سے آپ کی جو ہے پراپر طریقے سے آپ کا فریج اوپر آنے میں آئس نہیں بنائے گا آپ نیچے والے یعنی یہ آپ کا آئس بوکس ہے اس سے نیچے آلخانہ کسی بھی جہاں پہ آپ دونوں سنسر لا کے رکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے ان سنسر کو گزار سکتے ہیں ان وائر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ گزار اگر ہی سانی سے آپ گزار سکتے ہیں تو ہے کہ کہ نہیں گزار سکتے ہیں کسی بھی جہاں سے آپ جہاں پہ آپ کے پائپوں غیرہ نہ وہاں سے آپ دیکھ کی ایک بری کسہ سراہ کرنا ہے وہاں سے آپ نے اس نکال لینا ہے انہی سنسر کے بھی سے آپ کا سریعہ سنسرول میں سنسرول کرتا ہے آپ کی فریج میں کتنا ٹمپریٹور ہو چکا ہے اور کس ٹیم آپ کے کمپریسر کو آن کروانا اور کس ٹیم آپ کی کمپریسرiani سرولیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس والے ریفیجیٹر میں صرف ہم جو ہے اگر ایک سنسر لگا ہے تو کافی ہے اگر ایک نہیں کرنا چاہتے اگر آپ دونوں لگانا چاہتے ہیں تو دونوں سنسر آپ نے نیچے والے خانے میں جہاں پہ آپ کی نارمل ٹھنڈ ہوتی ہے جہاں پہ بوتلیں وغیر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ سنسر کو لا کے سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں ابھی جو ہے آپ کے پورے جتنا بھی اس کے پچھ رہے ہیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں دے دیتا ہوں کمپلیٹ اس کے پچھ رہے ہیں آپ نے اس کی کیسے سیٹنگ کرنی ہے کمپلیٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو آپ ساری جو ہے دیکھ کے جو اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں رکھیں اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ